نمشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اسے میں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال سے دو دن پہلے بابا رام دیو کے ایک بیان نے کس طرح سے حلچل مچا دی ایسا لگ رہا ہے کہ بابا رام دیو کو بھی بعد میں جرور محسوس ہوا ہوگا کہ جلد بازی میں حسی مجاک میں وہ کس طرح سے ایک غلط بیان دے گئے ایک شرمناک بیان دے گئے کرنال میں پہلے انہوں نے کہا کہ میری پوچھڑ باڑھ لیں پھر انہوں نے کہا کہ چپ ہو کر بیٹھ جاؤ اور دوبارہ سوال مت پوچھ لی اور یہ بات انہوں نے کہی ایک پترکار کو جس نے یہ سوال پوچھا تھا کہ بابا جی آپ کو لوگ لالا جی کہنے لگے ہیں اس پر آپ کا کیا کہنا ہے آپ کہا کرتے تھے دوزار چودہ سے پہلے کہ عام لوگوں کو چالیس روپے لیٹر پیٹرول ملے گا اگر بی جے پی کی سرکار آتی ہے سرکار بی جے پی کی دوسری بھی آ چکے لیکن آج تک لوگوں کو چالیس روپے لیٹر نہ تو پیٹرول ملا نہ ہی سلنڈر دھائی سو روپے میں ملا بلکہ دھائی سو روپے سلنڈر کے جو دام ہے وہ کل ہی بڑھ چکے ہیں اور ایسے میں آج بابا رام دیو کے لیے یہاں پر سلوار لے کر پہنچ گئے ہیں نمین جہند نمین جہند اس لیے پہنچے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح سے بابا کسی کو دھمکا نہیں سکتے اور خاص کر پترکار کو نہیں دھمکا سکتے لیکن بابا تو دھمکا کر جا چکے ہیں پترکار کا پریوار ڈرہ ہوا ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ بابا رام دیو کافی زیادہ رسو کھولے ہیں اتنے زیادہ رسو کھولے ہیں کہ جب وہ کرنال میں آئے تھے انہیں پولیس سیکیورٹی دی گئی جب وہ کرنال میں آئے تھے سیویل ہاسپٹل کی ایمبولنس ان کے ساتھ ساتھ تھی جب وہ کرنال میں آئے تھے تو تمام ان کے کارے کرتا ان کے ساتھ تھے لیکن سوال یہاں پر یہ کہ بابا جو خود لوگوں کو یوگ سکھاتے ہیں اگر آخر انہوں نے شبدوں کی مریاداؤں کو کیوں نہیں سمجھا کیوں انہوں نے شبدوں کی مریاداؤں کو توڑتے ہوئے اس طرح کی غلط بیان بازی کی کہ آج اس طرح سے ان کے لئے سلوار لے کر آنی پڑ رہی ہے یہ سلوار لے کر آئے ہیں نوین جہین جو عام آدمی پارٹی کے پور پردیشہ دیکشہ رہ چکے ہیں اور اور ان سے پوچھ لیتے ہیں نوین جی یہ سوٹا ہے یا کیا چیز ہے اور ساتھ میں سلوار لے آئے ہیں تصویر ہے بابا جی کی اچھے جانے مانے شخص ہے یوگ گروہ یوگ سکھاتے سکھاتے ان سے کیا نرازگی ہوگی نرازگی کچھ نہیں ہے دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اچھے یوگ گروہ تھے اس میں کوئی پرولم نہیں اچھے یوگ گروہ تھے ہم ان کی بڑی مان سمانیجت کرتے ہیں یہ بتا لیکن اللہ ہو رہا ہے وہ پاری ہے اور پھر جو بھی کچھ ہو اپنی جنگہ ہے بہت تو ہزار کروڑ کا پچھا ہزار کروڑ لاکھ کروڑ کا رہے گا تو کوئی خودا ہے بھگوان ہے کی ہے ایک پترکار نے سوال پوچھا سنجی بھائی نے سوال پوچھا اس تے کی کہ ہے بلے میرا پوچھڑ پاڑ لوگے کیت سب آدمی پوچھڑ آرہے دنگر کے آرہے پوچھڑ آدمی کا پوچھڑ ہم نے دیکھی نہیں آرہے پوچھڑ پاچھڑ ہے تو دیکھا کی تیری پوچھڑ آرہے ہو بھی گی تو وہ پوچھڑ دے راملی لامدان میں پڑی ہوگی آرہے پوچھڑ شرشم کے تیل میں تلکیر ترنے پکڑ آ جائیں گے آرہے چلوار اس لیے آکھ یہ بھائی صاحب یہ چلوار اس لیے ہے آکھ کتنا بڑھا وہ پاکیا بھول گیا گے بھول گیا یہ دیکھو یہ بھول رہا ہے یہ سلوار نے یاد کرے لالا جی سلوار نے یاد کرے راملی لامدان بھول گیا ہم تھوڑی دے ہم نے تھوڑی پچھا بازے دے لیکن جائے کسے پترگارت ہے دوبارہ ادم کی دی دی پہلے ادم آپ کی مانگے آرہے دوبارہ ادم کی دی دینا یہ موشڑ ہے آرہے سلوار ہے یہ موشڑ پہ پٹھا گیا گوچ دیں کہ دیکھو اسے چکرمہ ہو کسے بھی پترگارت ہے جائے دم کی دی کیونکہ دیکھو بھائی صاحب سوال تو کچھ ناکام ہے اور جب ہو رہے ایسا ہی بات ہے تو کہتا چالیس کی سرکار آتا ہے چالیس میں پیٹرول ہوگا سوریا پیٹرول ہے گیس کا سلینڈر ہے وہ کتنا مہنگ ہے اور سب مہنگ آئی اور یہ ہر جائے تو تا بھائی کئی ازار کروڑ آدمی ہے عام آدمی جو ہے بچہ رہا وہ تمران لگ رہا ہے آتا وہ تاہلی کوپٹر میں چال لہا ہے سائیکل میں بھی چال لہا ہے آردہ اس نے کیوں بول لہا ہے آدمی نے اپنے دن نہیں بولنے چاہیے ایسان فراموس نہیں ہوڑا ہے اس جنتہ نے اس کو بنایا ہے تو جس طرح سے یہ کہتا ہے یہ سنجے بھائی ہے ہم نے تنیو گئی ہے سنجے بھائی کتھیک جنتہ کیا ہے کی ماننگی جلو دنی ہے اور بار بار اتنا مردانہ کام کرے اس نے نینڈر پتہ رکارتے ہیں بھائی کے کتھی سارے تنمان دندہ ساتھ کھڑے ہیں اور باب بات جو بھی پترگار اریانے میں جب بھی اوپڑ گیا جو بھی پوچھا گا یہ سوال گیارہ جار رپی کا انام چندہ کٹھا کر کے دیں گے سوال پوچھنے پہ چالیس رو پہ لیٹر سوال پوچھیں گے تو گیارہ جارینا ہاں بلکل ہے تیل کی کالے دن کی کانے دن کی نہیں کانے دن کی نہیں کالے دن کی 15 لاک یہ ساری کا یوڑ ہے یہ ٹیکس ہے پچھلی بار پہلا نہیں تھے ٹیکس کے جبان پہ ڈٹنا چیئے مرد کا مطلب یہ ارپنی جبان پہ کوئی سوال کرے اس کا بہت کی مطلب اچھو اٹھنے گا یہ کام آدم ہے اس کا بیش ڈالگی پنگیں ہیں چھو اٹھ بھی جاوے اس کا کیاں اچھو اٹھنے ہے باب با ہوں پروسندے ویتر کے پھوپ آکرن لاغ جا ہے ارے ٹھیک یوگ مچھا کام کرے بڑیا بات ہے لیکن بابا جی کا کسی مانسی کے اس سے بڑیا دوکٹر سے اعلاج ہم ڈھونڈ رہے ہیں کوئی دوکٹر بھی ڈھونڈ نہیں آپ کے نظر میں ہو کوئی آپ بھی دیکھئے ہو اس کا اعلاج کراؤ کیونکہ پکی بات ہے ٹوٹٹا ہو رہا ہے بائی صاحب یہ گیتا کس لیے بینٹ کیا یہ تو ہم نے نیوک بیٹھ کریا بائی صاحب درمیود ہے بائی کی کہہ لیا ہے جینا مرنا اوپر آلے کے آتھ میں یہ خدا تھوڑی ہے بھگوان تھوڑی ہے اس کے آتھ میں تھوڑی ہے تو لالا جی کو ہم یہ کہہ رہے ہیں میری بات چون لے لالا جی کو بائی صاحب رام دیو لالا رام دیو کو کن ہوں لالا رام دیو کو یہ کہہ رہے ہیں جی دمکی دے دیب کینے اور ہم ہر پترگار کوئی کہیں گے جتنے بھی پترگار میں بھی چھٹا پترگار رہا ہوں ایم ایم سکر رہا ہی ہم نے کئی سال پہ لیا تو ہم نے بھی بیرا پترگار کام ہے سوال پوچھنا وہ اتنا نہیں دینا مت دے دے پترگار نے کیوں دمکاوے ہے پترگار نے کوئی تر تک کوئی پرسنل سوال تھوڑی پوچھا ہے سارے دن ایک سوال ہے پبلک سوال ہے تو یہ منہ نہیں سوال رام دیو کو رہا بہت ٹوٹا گاٹے میں جا رہا ہے کہ میں نے کہ میں جب گھڑ بڑھو رہی ہے مال تک کمی ہے نہیں وہ اس دور ہے اور وہ پترگار ہے مطلب پترگار نے مطلب کتنا ہے بڑھا ہوگا کیم میں سیٹھ بنہ رہی ہے کتنا ہے پیش آل بنہ رہی ہے سو آبیمان رنڈر آدمی کے ہم ساتھ ہیں اور جو بھی پترگار پوچھا گا اور وہ جیدہ آبا جی گرینا آڑا آریان آگے ہیں تو تاوڑا بہت دور رہے ہیں آریان آگے ہیں موسیل پہ دے ہی رکھا ڈی موسیلے کلا یاد ہے سلوار یا وہ سلوار ہے یاد کرے لالا جی یا راملی لالی ہے یا سلوار وہ ہے کدی نہیں سوچو وہی ہے کہ کوئی آرہ وہ ہے مشکل تلے آئے ہیں اچھی بات کرو اور یہ ہے سوٹا یہ دیکھا ہے یہ سوٹا ہے کیا کروگے سوٹے کا کھے آرہے آپ رہی پتر رکھا بٹھا گے گوچی دیں گے اور گائے ہیں تو وقتی کا طور پر بابا آئے تھے کوئی کارکرم اس طرح کا نہیں تھا لیکن جب پولیس بھی آئی تھی ساتھ میں پولیس ساتھ آئی اور کونفیٹنٹ تھے اس کا مطلب پولیس کا جیسے بابا ہے سکیورٹی اگر ملی ہوئی ہے تو ساتھ آتی ہے چلو اس سے ہمیں مطلب ہے ہمارے جہن میں تو ہمارا اپنا سوال تھا ہے کیونکہ یہ سوال کہ اگر بات کی جائے تو میں یہ سوال بیس بائیس بار پوچھ چکا ہوں ستھانی نیتاؤں سے جب بھی مہنگائی پر پردرشن ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے بابا جی سے پوچھو کوئی کہتا تھا کہ وہ بابا تو اب لالا جی ہو گئے ہیں میں کہا چلو ٹھیک ہے کہ میں پا رہی ہیں کچھ یہ کہتے تھے یہ تو بابا جی سے پوچھو لیکن ساڑھے سات سال کے بعد شاید جب بابا نے کہا تھا اور اب بابا کرنا لائے تھے تو ہمارے جہن میں بھی ایک سوال تھا کہ بابا جی آپ نے یہ کہا تھا اور صرف سب کچھ ٹھیک چھا چل رہا تھا نورمل تھا بلکل صرف میں نے ایک سوال یہ سکتے ہیں بابا جی لوگ لوگ ابھی یہ کہنے لگے ہیں کہ بابا رام دے جی تلالا رام دے کے نام سے کیوں جانے لگائیں اسے سیدھا کہ آپ کے پیٹے میں درد ہے میں چھو پڑھو میں چھو پڑھو آپ جو مر جی بولو نیگٹیو بولو پوجٹیو بولو وہ بات کی بات ہے پھر میں نے بابا جی سے پوچھا بابا جی ایک ٹی وی چینل کے مادہم سے آپ نے یہ کہا تھا کہ چالیس روپے پیٹرول والی سرکار چاہیے پچھتر روپے والی تین سو روپے سیلنڈر والی سرکار چاہیے یا اپنا ساڑھے چار سو والی کیونکہ اس ٹیم سبسیڈی کا سیلنڈر ساڑھے چار کا ملتا تھا